بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اصلاح نماز تراوی کے بعد ہم مسلسل توحید اور شرک کے متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں آج کا ہمارا جو عنوان ہے جو درس ہے وہ کل کے درس سے جڑا ہوا ہے کل کے درس سے ہی متعلق ہے کل جب میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو کلمات جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں قرآن و سنت میں وہ غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے جیسے اللہ تعالیٰ السمین ہے سننے والا اگر کوئی اللہ تعالیٰ جیسے سنتا ہے فاصل حائل ہونے کے باوجود سن لینا ایسا کسی اور کو مانتا ہے تو وہ مشرک ہیں اللہ تعالیٰ تاریخیاں کوئی معنی نہیں رکھتے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کو ایسا مانتا ہے تو یہ شرک ہے کل میں نے یہ جو بات کہی کہ جو اللہ کے نام ہیں جو اللہ کی صفات ہیں جو کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا شرک ہے تو مسئلہ تو واضح ہوا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ اس قسم کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں جو لوگ اس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں وہ اس مسئلے پر ایک اعتراض کرتے ہیں وہ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں ایک سوال کھڑا کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے سامنے بہت سے ایسے کلمات ہیں بہت سے ایسی صفات ہیں بہت سے ایسے نام ہیں جو خود اللہ نے اللہ کا بھی نام بتایا اور رسول اللہ کا بھی نام اللہ نے بتایا وہی نام جو اللہ نے اپنے لیے دیا وہی نام رسول اللہ کو دیا یا وہ صفت جو اپنی بیان کی وہی صفت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تو آپ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آئی ہوئی صفت کو غیر اللہ کے لیے دینا شرک ہے تو پھر یہ تو شرک ہوا نا یہ تو شرک ہوا کہ اللہ خود کچھ نام کچھ صفات جو اللہ کے لیے آئے ہیں وہی رسول اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں میں مثال دے کر بات کو واضح کرتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رعوف اور رحیم اللہ کے نام ہے رعوف اللہ کا نام ہے رحیم اللہ کا نام ہے اور قرآن میں اللہ نے یہ اپنے لئے بتائیں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ اللہ نے بندوں پہ شفقت کرنے والا نہایت مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ بات قرآن میں مکرر اللہ کے لئے آئی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کہا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ تو قرآن میں کئی جگہ رعوف اور رحیم اللہ کو کہا گیا حصے میں آپ کو یہ ایک آیت وہ بھی ملے گی جس میں یہی رعوف الرحیم رسول اللہ کو اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یعنی رسول جو ہیں مومنوں پہ شبط کرنے والے رحم کرنے والے سوال یہ پیدا کرتے ہیں وہ کہ آپ لوگ یعنی ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کا جو نام اللہ کی جو صفت ہے وہ غیر اللہ کو دینا شرک ہے اگر آپ کہتے ہیں یہاں قرآن میں رعوف الرحیم تو اللہ تعالی ہے کئی جگہ جیسے میں نے خود پڑھ کر بتایا اور وہی رعوف الرحیم اللہ رسول اللہ کو بھی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اب یہاں سے وہ یہ دعویٰ کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے لیکن ولی کو بھی ہم داتا کہیں تو کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی ہم اگر غوث مانیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتا ہے اللہ اللہ ہے وہ انسان ہیں لیکن وہ بھی غوث ہیں ایسے نام دیے جا سکتے ہیں یہ ان کا شبہ ہے یہ اعتراض ہے آپ اور میں اگر مجھے ابتداء میں اگر غور نہ کریں موٹے موٹے انداز میں سوچیں تو لوگوں کو اشکال پیدا ہوتے ہیں ہاں بھئی بات تو صحیح ہے رعوف و رحیم تو اللہ تعالی ہے وہی جب رسول اللہ کو کہا گیا وہ ایسے دوسرے نام بھی اللہ کے ہیں غیر اللہ کو بھی دیے جا سکتے ہیں یاد رکھیں یہ قسم کا مغالطہ اس میں جو ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی جانا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو دیکھئے کچھ نام ہیں اور کچھ صفات ہیں جو اللہ نے اللہ کی بھی بیان کی ہیں اور بندوں کی بھی اللہ نے بیان کی کچھ نام کچھ صفات ایسے ہیں جو اللہ نے اللہ کے بھی بیان کیے ہیں اور رسول اللہ کے یا دیگر انسانوں کے بھی اللہ نے بیان کی جیسے موٹی مثال آپ دیکھیں السمیع الوسیر اللہ سننے والا ہے اللہ دیکھنے والا انسان بھی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے تو کچھ نام ایسے ہیں جو مشترک کہلاتے ہیں یعنی لفظ ان کا مشترک ہے لیکن لفظ مشترک ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی سماعت اللہ تعالی کا سننا بندوں کے سننے جیسا نہیں ہے بندوں کے سننے جیسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا لئی سکم اس لیہی شئی اللہ تعالی جیسے کوئی چیز نہیں نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہے تو نام میں اشترک کے باوجود جو بات بندوں کے لیے ثابت کی جاتی ہے وہ بندوں کے مطابق ہوا کرتی ہے جیسے سننا بندہ سننے والا ہے کا مطلب کیا ہے مطلب وہی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی مسافت کے اندر کوئی پکارے بلند آواز سے پکارے جو آواز سنی جاتی ہے اس سے پکارے تو سنتے یہ مطلب ہے اب اللہ سننے والا ہے جب ہم کہتے ہیں تو بندوں کی طرح نہیں تو لفظ میں ایک ہو کر بھی معنی میں دونوں میں بڑا فرق ہے تو جو الفاظ اللہ اور بندے دونوں کے لئے آئے کئی الفاظ ہیں قرآن میں آپ دسیوں الفاظ آپ کے ایسے ملیں گے جو اللہ کے لئے بھی آئیں رسول اللہ کے لئے بھی آئیں اللہ کے لئے بھی آئیں بندوں کے لئے بھی آئیں لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے اب اگر کوئی آدمی وہی لفظ جو بندوں کے لئے بھی آیا ہے اسے بندوں کے لئے آئے ہوئے معنی سے آگے بڑا لے جاتا ہے اور جو معنی اللہ کے لئے ہے اس کا کچھ حصہ اس میں داخل کر دیتا ہے تو پھر یہ شرک ہے فرق کہاں ہیں لفظ مشترک ہو کر بھی معنی میں فرق ہے جو معنی بندوں کے لائق ہے وہ بندوں کے لائق ہے جو معنی اللہ کے شایع نشان ہے وہ اللہ کے شایع نشان ہے اب میں آپ کو سننے والا کہتا ہوں لیکن آپ کو عام انسانوں جیسا سننے والا کہنے کے بجائے میں یہ ماننے لگوں اللہ جیسے سنتا ہے اس کا کوئی ایک حصہ آپ کے اندر ہے یہ شرک ہے اسلام کی نظر میں تو جو بات آپ سے کہی جارہی صرف الفاظ کی نہیں کہی جارہی کہ جو لفظ اللہ کے لئے آیا وہ آپ اللہ غیر اللہ کے لئے استعمال نہ کریں جو معنی اللہ کے لئے آیا غیر اللہ کے لئے نہیں آپ سمجھیں مسئلہ کہاں تو ایک تو وہ ہے جو الفاظ جو صفات اللہ اور بندے دونوں کے لئے اللہ نے ذکر کی ہیں وہاں بھی توہید کا بارڈر توہید کی بارڈری توہید کی حد واضح اللہ سننے والا ہے بندہ بھی سننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے بندہ بھی دیکھنے والا ہے اللہ زندہ ہے الحی الحی اللہ کا نام اللہ زندہ ہے بندے بھی زندہ لیکن اللہ کی زندگی الگ ہے بندوں کی زندگی الگ ہے بندے پہلے مردہ تھے بعد میں زندہ ہوئے اور بندوں کی زندگی پوری نہیں نیند آتی رہتی ہے ہونگ آتی رہتی ہے کمزور ہے ان کی زندگی اور بندوں کو موت بھی آتی لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہو کبھی اس سے پہلے کبھی موت نہیں تھی اللہ کے لئے اور اللہ کی زندگی اتنی کامل ہے کہ اور اللہ کی زندگی اس قدر کامل ہے کہ کبھی اللہ کو موت نہیں آئے گی اب اگر کوئی آدمی کہے ہمارے ولی بھی زندہ ہیں اور یہ کہنا چاہے دنیوی زندگی سے آگے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے جو زندگی اس میں سے کوئی معنی بتانا چاہے یہ شرک ہے تو یہ کہنا کہ قرآن میں خود اللہ کے لیے بھی بندوں کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی نبی کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کو داتا کہہ سکتے ہیں مشکل کشا کہہ سکتے ہیں غوث کہہ سکتے ہیں غریب نواز کہہ سکتے ہیں بندہ نواز کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تو ایک فرق تو یہ دیکھیں کہ الفاظ ایک ہو کر بھی بڑا فرق اللہ نے بتایا ہے قرآن و سنت میں اور ہمارا مسئلہ یہ ہے صرف لفظ کے ظاہری لفظ میں بات نہیں ہو رہی اس لفظ کے اندر جو معنی اللہ کا حق ہے اس کا کوئی بھی جز کوئی بھی حصہ غیر اللہ کے آپ دیتے ہیں تو شرک ہے کل میں نے بتایا آپ کو داتا کہہ کر اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دنیا بھر زندگی میں جب تک بندہ جیا سخاوت کرتا رہا خوب بندوں کو کھیلاتا رہا اسے داتا آپ نے بولا تو کچھ غلط نہیں ہوگا لیکن آپ جب داتا کہتے ہیں تو یہ معنی نہیں لیتے کہ وہ جو ہیں زندگی میں سخاوت کرتا تھا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج ہماری ضرورتوں کے لیے جب بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری جھولی بھر دیتے ہیں یہ معنی اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں اصل مسئلہ یہاں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شبہ جو ہے ایک مغالطہ یعنی لوگوں کو غلط پہمی میں ڈالنے کی کوشش ہے کہ قرآن میں خود اللہ تعالی نے کچھ نام اپنے بھی کچھ صفات اپنی بھی بتائیں ہیں اور بندوں کی بھی بتائیں اس طرح بندے اور خدا دونوں کے لیے استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے ایک بات تو یہ اب دوسری بات یہ کہ دیکھو کچھ کام اور کچھ صفات ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ہیں میں نے بتایا سننا دیکھنا زندگی یہ بندے بھی زندہ ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ بھی زندہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے یہ مشترک الفاظ ہیں لیکن کچھ صفات کچھ کام خالص اللہ کے ہیں وہ بندوں کو اللہ نے نہیں رکھے اب اگر وہ نام وہ صفات کو غیر اللہ میں مانے اس کے لئے تو کوئی دلیل بھی نہیں ہو سکتی لولی لگڑی دلیل بھی نہیں ہو سکتی جیسے پیدا کرنے والا کون ہے صرف اللہ تعالی رزق دینے والا کون ہے اللہ تبارکہ و تعالی مارنے والا کون ہے موت دینے والا زندگی دینے والا کون ہے اللہ تعالی آپ یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہوئے بندوں میں بھی کہتا ہے وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں یہاں تو لفظ بھی نہیں دے سکتے آپ اس لیے کہ بندوں کو پیدا کرنے کا کوئی معاملہ اللہ نے نہیں دیا موت اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے موت اور حیات دے سکیں تو بات سمجھنے کی کوشش کریں الفاظ اگر مشترک بھی ہوتے ہیں تو معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک کلیر باؤنڈری یعنی ایک حد بندی واضح طور پر ملتی واضح حد بندی ہم اور آپ کو ملتی ادھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ادھر بندوں کی صفت اب وحیل صفت لے کر کوئی اللہ کی صفت کا کوئی حصہ بندوں میں مانے جیسے میں نے کہا مشکل کرشا مشکلات کو دور کرنے والے قرآن میں اللہ نے کہا مشکلات کو اللہ ہی دور کرتا اما یجیب المطرع اذا دعا ویکشف السو کون ہیں جو کسی پریشان حال کے پکارنے پہ جواب دے اور تکلیف کو دور کرے کون ہیں اللہ تعالیٰ پوچھا کون ہیں یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ کر سکے اب آپ کہیں مشکل کو شا تو آپ نے کیا کیا وہ جو مشکلات دور کرنا اللہ کی جو صفت ہے اس کا ایک حصہ آپ نے بندوں کے اندر مانا چاہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے اندر مانو یا کسی ولی کے اندر مانو کسی اور کے اندر مانو بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفت کو غیر اللہ کو دے دیا اسی لئے ایک بات یاد رکھیں خاص طور پر وہ کلمات جن کلمات سے اللہ کے عظمت کبریائی بڑائی بیان ہوتی ہو وہ الفاظ بندوں کے لئے استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے جو الفاظ عام ہیں سننا دیکھنا زندگی اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو الفاظ اللہ کے عظمت اور کبریائی کے اظہار کے لئے ہوتے ان کا بندوں کے لئے استعمال کرنے میں ذرا سا جو ہے احتیاط کرنی چاہیے میں ایک مثال آپ کے صاحب نے دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنی زبانی کہلوائی یعنی نبی علیہ السلام کی زبانی کہلوائی کہا اللہ کے نبی نے کہا انا سید غلد آدم یا ولد آدم میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اسی لئے نبی علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب السید ہے سید جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے سید کے معنی کیا ہوتا ہے سردار کا ہوتا ہے حاکم کا ہوتا ہے ملک بادشاہ کا معنی ہوتا ہے یہ سارے اس کے معانی میں سے ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں سننے ابی دعود وغیرہ کی ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ان لوگوں نے آ کر کہا انت سیدونا انت سیدونا الا کہ رسول آپ ہمارے سردار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہا السیدو اللہ تبارک و تعالی سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے تب وفد والوں نے کہا انت خیرنا وابنو خیلینا انت افضلونا الا کہ نبی آپ ہمیں سب سے بہتر سب سے افضل ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو آپ یہاں نوٹ کر کے دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید اپنے لئے ثابت کیا کہا انا سیدو ولدی آدم میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اللہ کے نبی نے سید کہا لیکن خود اللہ کے نبی نے جب سامنے والوں نے کہا انت سیدونا اللہ کے نبی آپ ہمارے سردار ہیں اللہ کے نبی نے ٹوک دیا منا کر دیا کہا مت کہو ایسا جبکہ آپ خود کہہ رہے السیدو اللہ کیوں نہ کہو اس لیے کہ سید تو اللہ تعالی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہو اہل علم نے لکھا کہ السیدو اللہ حقیقی مالک حقیقی بادشاہ حقیقی حاکم اللہ ہی ہے ہاں اللہ نے مجھے بھی بنی آدم کا سردار بنایا ہے بنی آدم کا حکومت کرنے والا حکمران بھی اللہ نے بنا یہ بھی ہے لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو تھا کہ جو لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور اللہ کے رسول کے لیے بھی آیا ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ لفظ نہ استعمال کرو تو زیادہ بہتر ہے اب اللہ کے نبی کو سید کہنا حرام نہیں ناجائز نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ سید اللہ بھی ہے سید میرا بھی لقب ہے لیکن جب میرے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اپنی جگہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ لفظ نہ کہو تو زیادہ بہتر ہے یہ نبی علیہ السلام کا عدب ہے دیکھیں میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو اس مثال کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک طرف اللہ کے نبی جو لفظ جائز ہے آج بھی اللہ کے نبی کو سید کہنا جائز ہے جائز لفظ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایسا توازو اختیار فرمارے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سید نہ کہو تو آپ سوچیں وہ الفاظ جن میں شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے وہ کیسے لوگ آپس میں کھول لیں خاص طور پر وہ الفاظ جو مشترک بھی نہیں خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے لوگ داتا جو ہے بندے کو کہتے ہیں داتا کسی ولی کو کہتے ہیں داتا کسی بزرگ کو کہتے ہیں داتا کسی نیک شخص کو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا شایئی ہے بہرال جو بات میں آج خاص طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ کل کے درس ہی کی وضاحت اصل میں ہیں کہ کل جو بات آپ نے سنی کہ جب آپ کوئی نام کوئی لقب کوئی صفت آپ دیکھتے ہیں کسی کی عظمت اور بڑائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں اگر یہ معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کے ہی حق میں آیا ہے وہ معنی اور مطلب اور لفظ اور صفت اور نام غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی نام ایک جیسے دیے جا سکتے ہیں ان کو یہ آیت بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں بہترین خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ کو انہی ناموں سے پکارو وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں الحاد یعنی گمراہی کا راستہ اپنا رہے ان کو چھوڑ دو ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا اس آیت کی تفسیر کردے ہوئے بعض اہل علم میں بعض مفسرین نے لکھا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ان سے پہلے بھی کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے نام میں گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام غیر اللہ کو دیا جائے جیسے مشرقین کا یک بطہ منات لات اور منات آپ جانتے ہیں بعض لوگوں نے جو ہے منات کو کہا یہ المنان کا مؤنس لوگوں نے بنایا عزہ ان کے معبودوں کا ایک نام تھا العزیز کا مؤنس لوگوں نے بنایا یعنی اللہ کے ناموں میں سے اپنے معبودوں کو نام دیتے تھے اللہ کے ناموں میں سے اپنے معبودوں کو نام دیتے تھے اسے الہاد کہا گیا اسے جو ہے ملحدانہ روش کہا گیا اسے بیدینی کہا گیا اب آپ بتائیں قرآن کی اس آیت میں اللہ کے ناموں کے تقدس کا یہ عدب سکھایا گیا ہے کہ ہم اور ہم جو نام اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے رکھے جائیں انہوں میں سے کوئی نام غیر اللہ کو نہ دیا جائے نہ اس میں سے نکال کر اسی کا ایک مشتق یعنی اسی سے لفظ نکال کر کوئی نام غیر اللہ کو نہ دیا جائے اللہ نے منع کیا لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے اولیاء کو نام دیں گے وہ جو صفات اللہ کی ہیں ویسے صفات والا نام اولیاء کو دیں گے وہ جو نام اللہ کی ہیں ویسے نام اپنے اولیاء کو دینے کی بات کریں گے یہ جو ہے گمراہی ہے یہ جو ہے شرک کی ایک اور شکل ہے بہرحال آج ہم نے کوئی نیا مسئلہ یعنی شرک کی نئی شکل تو نہیں سنی لیکن کل جو ہم نے شکل سنی تھی اس کے سلسلے میں جو شبہ جو اشکال لوگ پیدا کرتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی ہم نے کوشش کی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اللہ کے حق سے متعلق یہ جو باتیں ہیں یہ جو تعلیمات ہیں یہ جو ہدایات ہیں ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس میں جو بھی غلط پہمیاں لوگوں میں عام ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کو سمجھ کر ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ